اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا کیوں؟ تاکہ تم تقوے والے بن جاؤ تو روزہ اگر واقعیتاً روزہ ہے روزے کو اگر آپ نے اس کا حق دیا ہے تو یہ روزہ آپ کو تبدیل کرے گا آپ کی نفس میں تقویٰ پیدا کرے گا آپ کی آخری شعبان کو یک شعبان سے مختلف بنائے گا آدمی کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس کا روزہ واقعیتاً روزہ تھا کی نہیں تھا تو اپنے ایک شعبان اور تیسوی یا انتیسوی شعبان کی درمیان موازنہ کرے کہ اس روزے نے ایک مہینے کے اس کی انتیسوی شعبان میں اور اس کے پہلے شعبان میں کیا فرق پیدا کیا ایسا معاملہ کیوں ہے بھئی؟ کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور یہ مسجدوں میں اعلان ہونے شروع ہو گئے کہ حضراتِ گرامی قدر اپنے گھروں سے وضو بنا کر گیا ہے مسجد میں پانی کم ہو گیا ہے مسلنے لے کر گیا ہے چھٹائیاں کم بڑ گئی ہیں رمضان آتا ہے اور تقویٰ کا ایک بہاؤ دینداری سے ایک لگاؤ بہت کسرت سے سماج میں لکھائی دیتا ہے اور رمضان جاتا ہے جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے ویسے ویسے مسجد سے صفے خالی ہونے لگتی ہیں مسجد کے پانی کی دنگی پھر واپس فول ہونے لگتی ہے اور شوال کا پہلا دن ہوتا ہے اور زہر میں جو حالت ہوتی جس کو شاعر نے بیان کیا کہ زہر یک شوال کو مسجد میں تھے بس چار لوگ ایک جمعن ایک فقیرہ ایک معزین ایک امام ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے اکثر مسجدوں کی حالت ہوتی ہے کہ جو حالت ان تیسری شعبان کو تھی وہی حالت پھر ایک شوال کو آ کر کے رک گئی ہے یہ کیا ہے اگر روزہ واقعیتاً روزہ ہے ہم نے روزے کو اس کا حق دیا ہے تو پھر یہ روزہ یہ ہم سے شوال میں بھی ویسے نمازیں پڑھائے گا جیسے اس نے رمضان میں پڑھائی ہے یہ شوال میں بھی ویسے ہم کو حرام کاریوں سے بچائے گا جیسے اس نے رمضان میں بچایا ہے یہ روزہ اگر واقعیتاً روزہ ہے تو اس نے جس طرح سے ہم کو فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے سہری کے لئے اٹھا دیا تھا رمضان کے مہینے میں یہ شوال کے مہینے میں فجر کی اذان پہ تو اٹھائے گئی اگر رمضان کے مہینے میں آدھا گھنٹہ پہلے اپنی محبوب نیندے قربان کر کے ہم سہری کے لئے اٹھ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں نماز پڑھنے کے لئے کیوں نہیں اٹھ سکتے ہیں یہ روزہ اگر واقعیتاً روزہ ہے تو یہ تقویٰ پیدا کرے گا